نمبرز ہمارے پاس نہیں آئے ہیں یہ آج سے کوئی دو ڈھائی مہینے پہلے جو مردم شماری کا پروسیس تھا وہ رک گیا تھا اور اس کے بعد جو فائنل ریزلٹس میرے پاس آئیں گے تو اس کے بعد میں کومنٹ کر پاؤں گا کراچی شہر کی جو آبادی غالباً لاس مجھے پتا چلی تھی وہ تھی نائنٹین ملین کے لگ بھگ جو مجھے میٹنگ کے دوران پتا چلا تھا بٹ ہمارے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے اس نمبر کی حوالے سے جیسی ریزلٹ فائنلائز ہو جائے گا تو میں اپنا کومنٹ اس کے اوپر دے پاؤں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہتیت شہری کے بہتیت سیاسی کارکن کے کہ جو جنون پاپیلیشن ہر صوبے کی ہے وہ اس پاپیلیشن کو سینسس کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایکزیکٹ نمبر نہیں ہوگا تب تک آپ پر پلاننگ کنسیو نہیں کر سکتے ہیں تب تک پراپر ڈیویلپمنٹ پروجیٹس کی ایکزیکیوشن نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں اس سینسس اس مردم شماری کے جو پروسیس ہے اس کی ویریفیکیشن اس کے نمبرز کو اتنا جنون ہونا چاہیے تاکہ کوئی شکوک و شبھات اس کی حوالے سے کسی کو نہ ہو وزیران سن نے کل اپنے وزنج کے دوران کہا تھا کہ کنانچسی لوگ چلے گئے ہیں شاید آوادی کم ہو گئی ہے مجھے میں نے یہ بیان ان کا سنا نہیں تو اس لیے آگئے ہیں میرے لئے بات کرنا اس کے اوپر مشکل ہوگی لیکن جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں مختلف آپ کی جو میٹرپولٹر شہر ہیں اس کے اندر اتنے اخراجات چکے لوگ جا رہے ہیں لیکن میرے لئے اس کے اوپر کومنٹ کرنا مشکل ہوگا میں تو اسی چیز کو دوراؤں گا کہ پاکستان کے ہر صوبے ہر شہر کی جو جنون پاپیلیشن ہے جنون نمبر ہے وہ آنی چاہیے تاکہ یہ پروسیس کریڈبل ہو سکے اور ایونچولی اس کے اپروول کے بعد ڈیو پروسیس فالو ہونے کے بعد پھر ایسی پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ ہو سکے جس کا فائدہ ایک آم آتا ہے پارٹی کو چیرمنٹ جو ہے آپ کے حاصل میں زرداری صاحب تین کروڑ کا عداد و شمار مرتبہ بول چکے ہیں کہ اس شہر کو بنا جائے پارٹی کو چیرمنٹ جب بول رہے ہیں تو زرداری بات ہے آپ فاضلہ کا سیٹی ہے تو آپ اس بات پر یقین کردیں گے دیکھیں پارٹی چیرمنٹ تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں ان کی ساری باتیں آپ مان لیتے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں وہ تو بتاتے ہیں کہ ایکانومی کو چینج کیسے کرنا ہے وہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکٹورل پروسیس کے اندر جیریمینڈرنگ کی جاتی ہے اور انفلونس کیا جاتا ہے پروسیس کو فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوتے وہ تو بہت ساری اور باتیں بھی کرتے ہیں وہ تو سی پیک کے خالق ہیں لیکن بعد میں وہ اور لوگ کہتے تھے کہ سی پیک ہم نے ایجاد کیا تو اس لیے آپ اوفیشل ریکارڈ کے اوپر بات کریں گے اوفیشل نمبر میرے سامنے آ جائے گا اس کے بعد میں اپنی کوئی حتمی رائے اس حوالے سے دے پاؤں گا لیکن میں اس بات کو دھراؤں گا کہ جنون پاپیلیشن ہر زلے کی ہر شہر کی ہر صوبے کی آنی چاہئے پاکستان کی جنون پاپیلیشن پتا چلے تاکہ یہ نہیں ہو سکتا اکیسویں صدی میں ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ کتنے لوگ ہمارے ملک میں بسنے ہیں مجھے ملک سامنے آج بھی شہر میں بڑا کھڑنا ہونے جانا ہے اور وہ دفتر کے بارے سیسے ایک تو ہی پوششن کہ تار پیراچی کی لوگ جائے وہ پانی سے بہت زیادہ سیسے ایک 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 دام کے تین تلوار پر جو روڈ پر جو آپ مختلف نزائز بنائیں اس پر سوشل بھی لیا گیا ہر طرح بہت ترقید ہو رہی ہے یہ دو سوابی میں جوات ہیں دیکھیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا کوئی نہ کوئی تو اس فیصلے کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے کوئی نہ کوئی تنقید کرتا ہے اور ابھی میں جب یہاں افسران سے بات کر رہا تھا تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہماری پرنسپلز کے مطابق درست ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اب جو آپ نے دھرنے کی بات کی دیکھیں پانی چوری ہوتا ہے شہر میں یہ فیکٹ ہے پانی کی مافیا ہے یہ بھی فیکٹ ہے ہر شخص ہر سیاسی لیڈر تنقید کرتا ہے پانی مافیا کے خلاف لیکن کاروائی کوئی نہیں کرتا میں نے کاروائی سٹارٹ کی وارٹر بورڈ نے میرے انتظامیہ کے اندر ہماری جو کیمسی میں نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں غیر قانون ہیں ہائیڈرنٹس ہیں غیر قانونی کنیکشنز ہیں جو کمرشلی استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور اکروس دا بورڈ کیا جائے گا اور ہم نے وہ کریک ڈاؤن کیا اب نیچرلی جب آپ کریک ڈاؤن کرو گے ان مافیا اس کے خلاف تو مافیا تنقیب تو کریں گے لیکن مافیا کبھی خود سامنے نہیں آتی ہے وہ لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہے تو میں یہ فیصلہ آپ دوستوں کے پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پانی چوری ہوتا ہے اور حکومت کو پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تو جب حکومت کاروائی کر رہی ہے تو اس کاروائی میں کیوں ہائل ہو رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جس سوسائٹی کا جس گھر کا کنیکشن کٹے گا جو کہ ڈومیسٹک یوز کا ہے میرے آپ کے استعمال کا ہے کمرشل استعمال نہیں ہے فیکٹری کا استعمال نہیں ہے سنتی استعمال نہیں ہے وہ واتر بورڈ کو اپلائے کرے اس کو کنیشن لگا دیا جائے گا لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مین لائن گزر رہی ہو اور مین لائن گزرتے ہوئے میں اس کو پنکچر کر کے اپنی لائن لگا دوں میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے جس جگہ میں نے کاروائی سٹارٹ کی کے تھری اس کے تھری کی لائن میں سو ایم جی ٹی پانی نکلتا ہے اور ہب ڈیم تک صرف دس ایم جی ٹی پانی پہنچتا تھا نوے ایم جی ٹی پانی کراچی والوں کا کوئی نہ کوئی چورا رہا تھا اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس نیک کام میں بہادری کا کام تھا آپ کو ہمت ہونی چاہیے کام کرنے کے لئے اس کام کو ہم نے جب سٹارٹ کیا تو وہ پانی مافیا لوگوں کو استعمال کریے کچھ لوگوں کو اور وہ اس طرح کے دھرنے دے رہے دھرنے مرنے چھوڑ دیں کراچی والوں کو کام ہونا ڈیزرف کرتے ہیں وہ ان کو کام ہوتا ہے وہ نظر آ رہے اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں گے انچاللہ کام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہو سارے رہے گا یہ چیز ہے لیو مارکٹ پہ کیمسی کے لئے ہسپنسر آئی جی ہے اس کی سیٹیویشن بہت زیادہ خراب ہے ایکیومنٹ مشین دین ہوں کو ہفتوں پر نہیں علاج مل پا کسی کو کومنٹ کرتے ہیں جی کیمسی کے بعد گیارہ ہسپتال ہیں گیارہ کے گیارہ ہسپتال جو ہیں اس پہ پرابلمز ہیں اور اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات پروپوس کی تھی کہ ہیلتھ پروینشل سبجیٹ ہونا چاہیے آپ نائی سی بی ٹی میں اچھا کام کریں آپ ڈاو میں اچھا کام کریں جنہ میں اچھا کام کریں گمبٹ میں اچھا کام کریں تو وہی چیز آپ آباسی شہید میں اور باقی جو آپ کی ذلعی انتظامی کے تحت ہسپتال سلتے ہیں ان میں ہونا چاہیے میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مینسپل فنکشن بل بھی پاس کر رہا تھا تو اس وقت کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کی مخالفت کی ایمکیم کے دوستوں نے مخالفت کی جماعت اسلامی کے دوستوں نے مخالفت کی میں سمجھتا ہوں یہ سوال آپ ان کے اوپر چھوڑیے کہ نائی سی وی ڈی سندھ حکومت چلاتی اچھا چلا رہی ہے بلدیہ عظمہ کراچی کی ای ایج ڈی چلا رہی ہے وہ نہیں اچھا چل رہا تو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہی ای نائی سی وی ڈی اگر کراچی انشورٹ اف ہارٹ ڈیزیز پر بن جاتا تو کراچی والوں کی لالو کھیت والوں کی گلبرگ والوں کی بن کاسم والوں کی گڑاپ والوں کی نیو کراچی والوں کی نورس کراچی والوں کی بہتر خدمت ہو پاتی لیکن یہی لوگ جو صرف تنقید کی سیاست کرتے ہیں منفی سیاست کرتے ہیں وہ تنقید ہی کرتے رہے تھے وہ دھرنے ورنے کرتے رہے میں بڑا کلیر ہوں اس بات پہ کہ کام ہونا چاہیے کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جو شخص بھی کسی مافیا کا حصہ ہے اس کے خلاف انشاءاللہ یہ انتظامیہ کارگوی انتظامیہ یہ بتائیے گا کہ اب بھی نگرہ حکومت بننے جا رہا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ کسی ناموں پر اتفاق ہو سکا ہے ابھی تک تو پروسیسی سٹارٹ ہی ہوا ابھی وزیراعالہ سے انتظام فیصلہ کریں گے کہ وہ اسیمبلی کو اس کی ایک نارمل ٹینیور پر ختم کریں گے یا پہلے اس کو ڈیزولف کریں گے تو ایک بار یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اپوزیشن میٹر کے ساتھ انگیجمنٹ سٹارٹ کر دی جائے گی تائیکی